بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا دل دیکھتا ہے اور اس میں موجود تقوی کبھی آپ خطہ کرتے ہیں کبھی آپ پر الزام دھرے جاتے ہیں لوگ نہ تو خطہ کار کو معاف کرتے ہیں اور نہ ہی آپ کی صفائیوں کو سمجھ پاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے معافی مانگنے سے پہلے ہی آپ کو معاف کر دیتا ہے وگر نہ توبہ کی توفیق کیسے ملتی اس بات کو یوں سمجھیں توبہ تو اصل میں ندامت ہے جس گھڑی آپ کے دل میں کسی بات سے ندامت آئی اس ہی لمحے اللہ آپ کو معاف کر کے توبہ کی توفیق دیتا ہے اور پھر ایسے حالات بھی پیدا کر دیتا ہے کہ آپ توبہ پر قائم رہ سکیں یعنی محول بدل دیتا ہے دوز بدل جاتے ہیں اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ حالات کی سختی آپ کو پرانے کسی گناہ کی یاد دلاتے ہیں جس کی اصلہ کیے زمانہ گزر گیا آپ اس کو یاد کر کے پھر رو پڑتے ہیں جانتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اللہ ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے جتنا آپ ماضی پہ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں اور اللہ کی طرف نیکی کے ارادے سے پلٹتے ہیں آپ کی نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں جانتے ہیں لوگ آپ کو دکھ کیوں دیتے ہیں باتیں کیوں سناتے ہیں دل کیوں دکھاتے ہیں کیونکہ ہم دنیا اور دنیا کے لوگوں کے بیج اتنے خوش اور پر مسررت نہنے لگتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اللہ جو ہم سب سے زیادہ محبت کرتا ہے ہمیں اپنی طرف پلٹنے کی کال دیتا ہے ہمیں انہی رشتوں سے توڑتا ہے جن کے پیار میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں مکمل طور پر نہیں تو کم از کم ہم اپنی نمازوں میں غافل لیتے ہیں پھر اللہ جب ہمیں ہمارے اپنوں کے رویوں سے عزماتا ہے تو ہماری نمازیں خوشو والی ہو جاتی ہیں سجدے بھی لمبے ہو جاتے ہیں اسکار بھی بڑھ جاتے ہیں تو لوگوں کے دکھ دینے والے رویے رجوع علی اللہ کی کال ہوتے ہیں جانتے ہیں ہم لوگوں کے بیچ رہ کر بھی تنہا کیوں ہو جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کو اپنی تنہائیوں کا ساتھی بنا لیں کچھ اس کی مالنے کچھ اپنی منا لیں جب لوگوں کے رویے ستائیں اور آپ خود کو تنہا پائیں بس زیرے لب یہ دہرائیں حسبن اللہ و نعم الوکیل